اسلام علیکم جی ویلکم ٹو می نیو ولاغ تو آج کا علاق کرتے نہیں شروع تو فائنلی آئے چار افتا کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں مرگیاں اور ڈکس میں نے کھول دی گئی ہیں مرگیاں وہ ہیں اور ڈکس یہ ہیں اور ابھی انہیں کھانے پینے کے لیے ڈالنا کچھ تو وہ ڈالتا ہوں بھی تو مرگیاں کو ڈال دی ہے ابھی ڈکس کو ڈالتا ہوں ڈکس کو روٹی کے پیس ہی ڈالنے یہ پڑے میں ہے یہ ڈکس کو ڈال دوں تھوڑے سے مرگیاں کو بھی ڈال دوں گا نا یہ اتر رکھ دی ابھی پانی ڈالنا یہ پڑا ہوئے یہ بھی ہو گیا مرگیاں کو بھی پانی ڈالنا ان کا یار بڑے والا برطن ٹوڑ گیا ہوئے وہ بھی نہیں لے گئے آنے موسیقی 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 سوڈگس کو اور مرگیوں کو میں نے کھانے پینے کے لیے ڈال دی ہے اس کے علاوہ دانا پڑھا ہوا دچات پر کال والا کافی زیادہ پڑھا ہوا تھا کیمرے میں نظر نہیں آرہا ہر وہ بھی کھا لیں گی اور دوپیر ٹیم پھر میں نے ڈالوں گا بکریوں کو جونسا چارہ نہیں ڈالتے وہ ملک ہے تھا کل تو وہ ڈال دوں گا ڈکس کو بھی اور ملکوں کو بھی اس کے علاوہ جب میں چارہ لینے گیا تھا نا تو مجھے وہاں پر گولڈن چودے نظر آئے ہیں وہ ملے آئے تھا وہ ابھی نیچے ہی ہے کیونکہ آج بھی موسم جاڑ والا بنا ہوئے کال بہت زیادہ دوپ تھی تو آج جاڑ بن گیا تو اگر دوپ نکتی تو چودے کو اوپر لے آئے ہوں گا نہیں تو پھر وہ نیچے رہیں گے حیروں نے میں نے باجرہ کھلا دیا ہوئے اور ویڈیو لیٹوں نے کی وجہ یہ ہی ہے کہ جنوری کے منہ میں بہت زیادہ سردی ہوگی تھی دن دی دن تھی اور بارشیں بھی انہی لگ گی تھی الگیل کی تو ابھی موسم کھل چکا ہے چودے تو میں لے آئے ہوں ابھی کبوتر کا پیر لے کرنا ہے وہ تب لے کروں گا جب یہ بھلا پنجرہ فارغ ہوگا تو یہ پنجرہ فارغ کرنے کے لئے یہ جو سا گر بننا ہو میں نا مرگیوں کے لئے اس طرح کا گر یہاں پر بنانا ہے دکس کے لئے تو وہ جب بان جائے گا تو پھر کبوتر کا پیر لے کروں گا کیونکہ میرے پاس اور پنجرہ بھیلے بنی ہے تو پھر اس کا بیٹ کرنا پڑے گا اور ابھی میں آپ کو نیچے جا کے چودے دکھاتا ہوں تو مرگیاں کچن میں آگئے ہوئی ہیں جہاں پر میں دکس کو کھانا ڈالتا ہوں یہ وہاں پر ہی آ جاتی ہیں اور دکس کو ڈرا کے نہ ان کا کھانا کھانے لگ جاتی ہیں حالانکہ میں نے دونوں کو لہذا لہذا ڈالا ہے یہ مرگا دکس کو مارتا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو مجھے برطن اٹھا کر وہاں پر رکھنا پڑا ہے اور ابھی میرا دلدہ انہیں چارہ وگرہ ڈالی دوں کیونکہ دکس کا کھانا تو مرگیاں کھا گئی ہیں ابھی ڈال دیتا ہوں یہ ڈالتا ہوں ابھی مرگیوں کو یہاں پر ہی ڈال دیتا ہوں کیونکہ انہیں یہ بلی جگہ بہت زیادہ پسان دے یہ لو پیٹ بھار کر کھا لو دکس کے اسے کھا بھی کھا گیا آج دکس یہ لو آج دکس آج دکس آج دکس ابھی مجھے ان کے پاس کھڑا آنا پڑے گا کیونکہ مرگی آج دکس ہوں مارنے کے لئے اور جب یہ کھا لیتی ہیں تو پھر انہیں پنجرے میں باندھ کر دوں گا مرگیوں کو بھی پنجرے میں باندھی کرنا کیونکہ یہ موسم میں بلی بہت زیادہ آتی ہے اور وہ دیکھیں چیل بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر اتنی نزدیک آکر بیٹھی ہے اور یہ دیکھیں مرگیاں پھر ادھر آگئی ہیں ادھر پڑا بھی ہوگا ہے لیکن پھر بھی جہاں پر ایڈاکس کو ڈالا ہے وہاں پر آگئی ہیں ایڈاکس کو میں اپنے ہاتھ میں اکلا دیا تھا میں نے آگے کیا تو وہ ہاتھ سے کھانے لگی تھی اور مجھے بھی مزہ آنے لگیا تھا جب وہ ہاتھ سے کھا رہی تھی میں نے انہیں اکلا دیا تو یہ ہیں چوزے یہ نے میں نے پنجرے کے اندر ہی باجرہ اور پانی ڈال دیا تھا انہوں نے کھا ریا ہوئے ہیں اور یہ جونسا ایڈی بلپ ہے یہ میں نے پیٹ کے لیے لگایا دیابل کے روشنی کے لیے لگایا ہے کیونکہ جب میں کمرے سے باہر جاتا ہوں تو لائٹ آف کر بھی جاتا ہوں اس کی روشنی سے وہ کھا رہتے ہیں یہ دیکھیں آپ کافی زیادہ ہیل دی ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ فاسٹ ہے انہیں پانی بھی میں نے گرم پلایا ہے اور دانہ بھی انہوں نے کافی زیادہ کھا لیا ہوگا ہے تو اگر تو دوپ نکلی تو انہیں اوپر دے جاؤں گا اگر انہیں نیچے ہی دانہ ڈال دوں گا تو اب یہ باند کر دیتا ہوں یہ میں برطن نکال دوں گا یہ میں باند کر دوں گا اوکے جی تو ابھی ایک بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور دوپ ابھی تک نہیں نکلی ہے دوپ نہیں نکلی بلکہ بارش ہونے لگ گی تھی تو میں اندر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا مجھے نہیں پتا لگا کہ بارش ہو رہی ہے لیکن جب میں اوپر آیا تو پتا لگا کہ بارش ہوئی تھی تو حیر ابھی تک دوپ تو نہیں نکلی لیکن ابھی چھت کی صفائی کرنی پڑے گی یہ دیکھیں کسی زیادہ گندہ ہو گیا ہو گیا ہے اور خاص کر کے یہ بھلا کمرہ بہت زیادہ گندہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہی مرگوں کو کھانے پینے کے لئے ڈالتے ہیں تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے دو تین دن بعد ہم لازمی یہ بھلا کمرہ صاف کرتے ہیں ابھی اس کی صفائی شروع کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے مجھے کپڑے بدلنے پڑیں گے کیونکہ یہ آج ہی میں نے پہنے اور ابھی تھے گندے ہو جائیں گے تو اس سے چینج کر گیا ہوں کپڑے اور پھر چھت کی صفائی کرتا ہوں کپڑے میں نے چینج کر لیا ہے اور ساسمان بھی لیا ہے جس کے ساتھ صفائی کرنی ہے تو اب صفائی شروع کرتا ہوں ابھی آپ کو صفائی کرنے کے بعد ملتا ہوں تو اس چھت کی صفائی میں نے کر دی ہے اس کے علاوہ میں نے مرگوں کو کھانا بھی ڈال دی ہے اور دکس کو بھی ڈال دی ہے انہوں نے کھا بھی لیا ہے تو بھائی ان کا دعان رکھ رہا ہے تو میں نیچے جا کے چوزوں کو دیکھ لوں انہیں بھی دانا پاکڑے ڈالنا ہے تو وہ ڈال تو میں جا کے ابھی جی چوزوں کو دیکھ لوں آج یہ لائٹ آم کرتے تو یہاں سے یہ میں نے کپڑا بھی چینج کر دیا تھا کیونکہ جو پہلے والا کپڑا تو کافی زیادہ گندہ ہو گیا تھا تو اس ویہ سے چینج کیا ہے اور ابھی انہیں باجڑا ڈال دوں اندر ہی یہ لے یہ لے اور لے دا اور ابھی اس نے پانی لے کے آتا ہوں اور پانی بھی ڈال دیں یہ لنکا برطن پکڑ کے رکھنا پڑے گا کیونکہ انہیں پانی بھی گرا دیا تھا وہ پیرے والے کپڑے پر پیلا پیلا تو چوزوں کو میں نے پانی پلا دی اب یہ باجرہ کھا رہے ہیں تو سب کو میں نے دانا پانی ڈال دیا ہے تو چوزے کیسے لگیں آپ کو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے تو کبوتر کا پھر تب لے گیا ہوں گا جب دکس کا نیا گار بنے گا تو انہیں وہاں کو شفت کروں گا پجرا فارق ہوگا اور پھر لے گیا ہوں گا ہر یہ کہ میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا میری چینل کو تو ملتے ہیں جلدی ہی نیکس vlog میں تب تک کے لیے اللہ حافظ